اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوئی نکھان ہرلائنز آپ نے جانیے بلٹن کا آخاز کرے آپ کو بتائیں کرونا کی پانچویں لہر کا کہہ جاری ہے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا ملک میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید سنتالیس اموات کرونا سے جا بھاک افراد کی تعداد انتیس ہزار چھے سو اٹھالیس ہو گئی چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید تین ہزار نو سو چودہ کیسز ریپورٹ کرونا مریضوں کی تعداد چودہ لاکھ چوہتر ہزار پیچھتر ہو گئی جبکہ چوبیس کھنٹے کے دوران چون ہزار چھے سو اٹھالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شرح 7.1 فیصد رہی ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد چوراسی ہزار چھے سو ستر جبکہ کرونا سے متاثر ایک ہزار ساتھ سو سولہ مریضوں کی حال ہے تشویش ناک ہے کرونا کی پانچوی لہر کا کہہ جاری امباد کا سلسلہ نہ تھم سکا ملک میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید سنتالیس سمبان کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد انتیس ہزار چھے سو اٹھالیس ہو گئی جبکہ چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید تین ہزار نو سو چودہ کیسز ریپورٹ کرونا مریضوں کی تعداد چودہ لاکھ چوہتر ہزار پیچھتر ہو گئی چوبیس کھنٹے کے دوران چوبانہ ہزار چھے سو اٹھالیس کرونا ٹیسٹ کے گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح سات آشاریہ ایک فیصد رہی ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد چوراسی ہزار چھے سو ستر جبکہ کرونا سے متاثر ایک ہزار ساتھ سو سولہ مریضوں کی حال ہے تشویش ناک برطانیہ میں تمام کوویٹ پابندیاں اٹھالی گئیں برطانوی وزیراعظم کہتے ہیں برطانیہ میں کرونا پابندیاں ایک ماہ قابل ختم ہونے کا امکان چوبیس مارچ کی بجائے اکیس فروی کو تمام کوویٹ پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں کرونا مصبت ہونے کی صورت میں بھی آئیسولیشن کی پابندی نہیں ہوگی برطانیہ میں تمام کوویٹ پابندیاں اٹھا لی گئی برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں کوویٹ پابندیاں ایک ماہ قابل ختم ہونے کا امکان چوبیس مارچ کی بجائے اکیس فروری کو تمام کوویٹ پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں کرونا مصبت ہونے کی صورت میں آنسولیشن کی بھی پابندی نہیں ہوگی دھن کی صورتحال آپ کو بتائیں تو پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی دھن کے دیرے ہندے نگاہ کم موٹر ویز مختلف مقامات پر بند موٹر وی ایم ٹو ٹھوکر لیازویک سے شیخو پورا تک دھن کے باعث بند موٹر وی ایم ٹری لاہور سے جڑا والا تک دھن کے باعث بند موٹر وی ایم ٹری فیزپور انٹرچینج سے سمندری تک دھن کے باعث بند موٹر وی ایم فائب رہیم یارخان سے اچھ شریف تک دھن کے باعث بند ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی دھن کے دیرے ہندے نگاہ کم موٹر ویز مختلف مقامات پر بند موٹر وی ایم ٹو ٹھوکر لیازویک سے شیخو پورا تک دھن کے باعث بند موٹر وی ایم ٹری لاہور سے جڑا والا تک دھن کے باعث بند ہے موٹر وی ایم ٹری فیزپور انٹرچینج سے سمندری تک دھن کے باعث بند موٹر وی ایم فائب رہیم یارخان سے اچھ شریف تک دھن کے باعث بند ہے وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان ایک سے انیس کیل تک کے ملازمین کو پندرہ فیصد علاونس دیا جائے گا وزارت خزانہ کا کہنا ہے سوبو کو علاونس کا اعلان کرنے کی سفارش کر دی گئی فانائس ڈیویجن نے مناسب وقت پر ملازمین کی ترقی کے لیے سمری تیار کر لی بنیادی تنخواہ میں علاونس شامل کرنے کے لیے پی کمیشن کی ریپورٹ کا انتظار اڈھاک ریلیف علاونس بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا فیصلہ بعد میں ہوگا وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان ایک سے انیس کیل تک کے ملازمین کو پندرہ فیصد علاونس دیا جائے گا سوبو کو علاونس کا اعلان کرنے کی سفارش کر دی گئی جبکہ فانیس دیویجن نے مناسب وقت پر ملازمین کی ترقی کے لیے سمری تیار کر لی بنیادی تنخواہ میں علاونس شامل کرنے کے لیے پی کمیشن کی ریپورٹ کا انتظار اڈھاک ریلیف علاونس بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا فیصلہ بعد میں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا بہترین کارکردگی پر وزرہ کو تعریفی سرٹریفیکیٹ دینے کا فیصلہ وزیراعظم کابینہ کے دس بہترین وزرہ کو شاندار کارکردگی پر سرٹریفیکیٹ دیں گی شاندار کارکردگی پر وزارتوں کے ملازمین کو بھی اضافی علاوث دیا جائے گا جبکہ وزرہ کو بطور ایوارڈ تعریفی سرٹریفیکیٹ دینے کی تقریب آج وزیراعظم آفیس میں ہوگی معاونی خصوصی شہزاد عرباب نے ریپورٹ وزیراعظم آفیس کو ارسال کر دی تقریب میں وزرہ اور وزارتوں کے حکام کو مدھو کیا گیا وزیراعظم کا بہترین کارکردگی پر وزرہ کو تعریفی سرٹریفیکیٹ دینے کا فیصلہ وزیراعظم کابینہ کے دس بہترین وزرہ کو شاندار کارکردگی پر سرٹریفیکیٹ دیں گے شاندار کارکردگی پر وزارتوں کے ملازمین کو بھی اضافی علاوث دیا جائے گا وزراء کو بطور ایوار تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کی تقریب آج وزیراعظم آفیس میں ہوگی معامل خصوصی شہزاد عرباب نے ریپورٹ وزیراعظم آفیس کو ارسال کر دی تقریب میں ورزہ اور وزارتوں کے حکام کو مدعو کیا گیا امریکی وال زخائر میں کمی سے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں امریکہ نے خام تیل کے زخائر میں پانچ ملین بیرل جومیاں کی کمی کر دی برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 77 سنٹ کا اضافہ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت 91.5 وانڈالر فی بیرل پر ریکارڈ امریکی وٹی آئی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 30 سنٹ کا اضافہ امریکی وٹی آئی خام تیل کی قیمت 86.6 وانڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے امریکی وال زخائر میں کمی سے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں امریکہ نے خام تیل کے زخائر میں پانچ میلین بیرل جومیاں کی کمی کر دی برطانوی برنڈ خام تیل کی قیمت میں ایک آنوے اشاریہ پانچ پانچ ڈالر فی بیرل پر ریکارڈ امریکی وٹی آئی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں تیس سنٹ کا اضافہ امریکی وٹی آئی خام تیل کی قیمت انسٹھ اشاریہ چھائیہ چھائیہ ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے اور عالمی مارکٹ میں سونی چاندی پلاتینم اور کوپر کی نرخ گر گئے سونی کی فی آئی خیمت 0.10 فیصد کمی سے ایک ہزار آر سو چونتیس آشاریہ اسی ڈالر ہو گئی جبکہ چاندی کی فی آئی خیمت 0.30 فی صد کمی سے 23.27 ڈالر ہو گئی پلاتینم کی فی آئی خیمت 0.20 فی صد کم ہو کر ایک ہزار پینتیس آشاریہ پچاس ڈالر پر آگئی کوپر کی فی گرام نرخ 0.7 فیصد کمی سے 469.65 ریکارڈ کیا گیا عالمی مارکٹ میں سونی چاندی پلاتنم اور کوپر کے نرخ گر گئے سونی کی فی آنس کیمت 0.10 فیصد کمی سے 1834.80 ڈالر ہو گئی چاندی کی فی آنس کیمت 0.30 فیصد کمی سے 13.27 ڈالر ہو گئی پلاتنم کی فی آنس کیمت 0.20 فیصد کم ہو کر 135.50 ڈالر پر آ گئی جبکہ کوپر کے فی کے رام نرخ 0.7 فیصد کمی سے 469.65 ریکارڈ کیا گئی آرمی چیف کی زیرستارہ 247 کور کمانڈر کانفرنس کے نقات کانفرنس کے شرکہ کو ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ملوچستان میں حالیہ واقعات پر بھی بریفنگ دی گئی شرکہ کو ملک دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے اقدامات پر بریفنگ ہم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں تبہیل سفر طے کیا دہشتگردوں کو دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے دہشتگردوں کے باقیات کا خاتمہ کر دیں گے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کا خاتمہ یقینی بنائیں گے آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرستارت جنرل ہیڈکورٹرز میں ایک اور کمانڈر کانفرنس ہوئی ترجمان پاک فوج کے مطابق اور کمانڈر کانفرنس کے دوران ملکی سیکیورٹی صورتحال دن خصوص بلوچستان میں حالیہ واقعات پر جامع بریفنگ دی گئی شرکاں کو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی مقالفانہ کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا شرکاں نے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے بلوچستان میں حالیہ دہشتگردی کے حملوں کو بہادری سے ناکام بناتے ہوئے ملک کے دفاع کے لیے لازوال قربانیاں دیں اور دہشتگردوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق اور کمانڈر کانفرنس کے دوران آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا ہم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک طویل سفر تیہ کیا ہے مسلحہ افواز نے قوم کی حماد سے ہر رنگ و نسل کی دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا ہے سفا سلار نے اس آدم کا عیادہ کیا کہ دہشتگردوں کے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا ہم دہشتگردوں ان کے معاونین اور ساتھیوں کی تمام باقیات کو ختم کر دیں گے جنرل کمر جاوید باجوا نے تمام فارمیشنز کو ہدایت کی کہ وہ بنیادی فوجی تربیت کے عالی میار کو برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کریں تاکہ روایتی کاروائیوں کے محسن نفاظ کو یقینی بنایا جا سکے شمالی وزیر سلامی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کے تباتلے میں ایک دہشتگرد مارا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تباتلے میں دہشتگرد ارفان ہلاک ہوا آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیا براما دہشتگرد فورسز پر حملے اغوا اور ٹارگٹ کلنگ میں ملاوز تھا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے پھر اکٹھے ہو گئے پیٹ فارنے کے دعوے کرنے والے آج پیٹ ملا رہے ہیں زرداری صاحب چیک بک لے کر لوگوں کو خریدنے نکل پڑے اپوزیشن جو مرضی کر لیں ان کو سزائیں ملنی ہیں فیصل آباد میں قومی صحت کار کی تقریب وزیراعظم کا خطاب مخالفین پر برس پڑے کہا چوروں کا ٹولائے کٹھا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج بھی بیرون ملک ہوتا تھا جب دیکھو کوئی چیک اپ کے لیے لندن یا امریکہ جا رہا ہے حمزر شہباز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلیں کہ نواز شریف کے دور میں جو اپنا یہ کرپشن انڈکس ہے وہ 124 سے 117 بھی آیا یعنی بہتر ہوا کرپشن انڈکس آج ان چار سالوں میں کرپشن انڈکس جو ہے وہ 16 نیچے 16 پوائنٹس گر گیا تو کیا اعتصاب کا نعرہ لگانے والوں نے اس ملک کا پیڑا غرط تو کر دیا معیشت کا دھڑن تختہ تو کر دیا غریب کو بھوکا مار دیا لیکن کرپشن جو ہے وہ 16 ڈجٹس اس میں اضافہ ہوا پاکستان کے نام کو انہوں نے رسوہ کیا تو نیازی صاحب مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے پاکستانی قوم کے توسط سے کہ توشا خانے کا حساب دو سکروٹنی کمیٹی فورن فنڈنگ جو ٹی بوائز کے نام پر پیسے مگوائے اس کا حساب دو اور کرپشن انڈکس جو 16 ڈجٹس اوپر چلا گیا ہے اس کا حساب دو کوئی حساب نہیں دے تھے کل بھی رو رہے تھے چیخ رہے تھے پکار رہے تھے اور وہی پرانے راگ الاب رہے تھے میں چار سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب آپ کے جھوٹوں سے اس قوم کا پیٹ نہیں برتا آپ کے جھوٹوں سے کسان کو خاد نہیں ملتی آپ کے جھوٹوں سے عوام کو چینی نہیں ملتی آپ کے جھوٹوں سے عوام کو گندم نہیں ملتی ابھی یہ جو شرمناک آئیم ایف کی شرائط مانی گئی ہیں ایک ایٹمی قوت کو زنجیروں میں غلامی کی چکڑ کر آئیم ایف کے سامنے پھینک دیا گیا ہے فورن فنڈنگ جو ٹی بوائز کے نام پر پیسے مگوائے اس کا حساب دو اور کرپٹن انڈکس جو سولہ ڈجٹس اوپر چلا گیا ہے اس کا حساب دو کوئی حساب نہیں دیتے کل بھی رو رہے تھے چیخ رہے تھے پکار رہے تھے اور وہی پرانے راہ گلاپ رہے تھے میں چار سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب آپ کے جھوٹوں سے اس قوم کا پیٹ نہیں برتا آپ کے جھوٹوں سے کسان کو خاد نہیں ملتی آپ کے جھوٹوں سے عوام کو چینی نہیں ملتی آپ کے جھوٹوں سے عوام کو گندم نہیں ملتی ابھی یہ جو شرمناک آئیم ایف کی شرائط مانی نہیں گئی ہیں ایک ایٹمی قوت کو زنجیروں میں غلامی کی جگڑ کر آئیم ایف کے سامنے پھینک دیا گیا ہے نیازی صاحب آپ کو ان سب سوالوں کا جواب دینا پڑے گا تلاشی دینی پڑے گی بنی گالا سے اترو اور قوم کے آگے پیش ہو جاؤ ورنہ قوم تمہاری پیشی کرے گی اور تمہارا محصبہ کرے گی اور فکر نہ کرو پاکستانی قوم اب میری کوئی عقاد نہیں ہے یہ اب اللہ کی پکڑ میں آیا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بولے پچاس لاکھ گھروں کا جھوٹ بولا ایک کروڑ نوکروں کا جھوٹ بولا اور آج میں پھر سے کہوں گا کہ دہشتگردی اس ملک میں دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرض پاک کو دہشتگردی سے محفوظ بنائے جس دہشتگردی کو ہم نے ضربِ عزب اور رد الفساد ہماری پولیس ہماری فوج نے رینجرز نے مل کر سیاسی جماعتوں نے مل کر کراچی کی رونکوں کو بحال کیا آج پھر دہشتگردی بڑھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چوتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے سنگین حالات چاہے وہ معیشت کے ہیں چاہے وہ خارجہ پولیسی کے ہیں داخلی خلفشار کے ہیں لون اورر کے ہیں کبھی نہیں ہوئے تو عمران نیازی صاحب آپ کو قوم کو حساب دینا پڑے گا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس شخص کو آئینی طریقے سے ہٹانا یہ قومی فرض بن چکا ہے اور پاکستانی عوام تمام سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ آج ان کی بس ہو گئی ہے آج اس نیازی حکوم حمزہ شہباز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرے ہیں انہوں نے کہا کہ اتصاف کا نعرہ لکانے والوں نے ملک کا بیڑا خر کر دیا معیشت کو تباہ کر دیا کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں عمران خان کرپشن فارنگ فنڈنگ اور سکوٹنی کمیٹی کا حساب دو وہ ابھی بھی پرانے راہ کلاب رہے ہیں سیاست دانوں کا رابطہ تمام سیاست دانوں سے ہونا چاہیے یہ تو عمران نیازی نے آکر نئی رید ڈالی ہے کہ نہ میں کسی تھا ہاتھ میں لاؤں گا میں نہ مانوں انا کے پہاڑ پر سوار ہے سیاست دان تو سب بات کرتے ہیں اور ایک اور بات یہ جو ملک کے چیلنجز ہیں چاہے وہ مواشی ہیں چاہے وہ داخلی ہیں ایک اکیلی سیاسی جماعت ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو موتصد کرنا ہے اور اتحاد تب ہی قائم ہوگا قومی بھی اور سیاسی بھی جب عمران نیازی کو چلتا کریں گے تو ابھی ون ڈیسٹ انجنڈا ہے کہ جو بھی آئینی آپشن اختیار کرنا پڑے عمران نیازی کی چھوٹی ہونی چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں روز نیوز